دل کو دہلا دینے والی خبر اس سمیں جوہاں وہ جمہو کشمیر کے عدومپر ڈسٹرک کی تحصیل رابنگر کے دودراز گاؤں کیا سے سامنے آئی ہے یہاں پر ایک کلیو کی دماد نے نشے میں دوتھ ہو کر اپنی ساس اور اپنی پتنی اور اپنی جو سالے کی جو اس کی پتنی تھی اس پر جوہاں وہ تیجدار ہتھیار سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ساس کی موقع پر جان چلے گی ہے لیکن وہ اس کی پتنی اور سالے کی پتنی ابھی بھی گمبیر حالت میں ہیں جی ایم سی جمہو سے اس سمیں کی لائب تصورے دکھا رہے ہیں فیلال پریوار والے اس سمیں یہاں پر ہیں اور ابھی بھی جوہاں وہ ان دو لوگوں کی حالت اس میں کافی گمبیر ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں دونوں جو ایک جس سے ویکتی نے حملہ کیا اس کی پتنی اور اس کے سالے کی پتنی جوہاں وہ دونوں گھر پتی ہیں ایک کو نوما مہینہ چڑھ رہا ہے اور دوسری کو جوہاں وہ شٹا مہینے چڑھ رہا ہے بھائی صاحب کے نا تھوڑا میرے نا راکش ماری راکشی کے گھالوی جناب راتی آیا شرابیر دے اپنی ساسوگی ملک کلاڑی ماری ہو آہ ہوتا ہے وہ خاتم ہوئی ملک مکوینیا کس چیز اپرا لڑائی کی تھی یہ کوئی پادہ چلیا نہیں جناب کوئی پادہ نہیں چلیا کیے نا ہے اس بندرہ جنہیں لگتا نا ہے سدیشک مار سدیشک مار ہے یہ اندی کنی عمر ہے جنہیں رہت ہوئی اندی چالی پیندالی سال چالی پیندالی سال تھوڑی کیں لگتا ہے میری تایاں لگتا ہے تایاں کنے آئی ہیں شانتی دیوی شانتی دیوی یہ دو اور بھی ایتھا لیڈیس آئے ایک ادھوم پرنے ایک ایتھا جینسی لگتا ہے ایک پاپ بھی لگتا ہے میری ایک پینیاں لگتا ہے اچھا یہاں لگتا ہے یہاں لگتا ہے تو چینی دیوی بینے اندی شرکت دیوی ایتھا یہاں منویل صرف ایتھا دارے لگتا ہے ایتھا یہاں نکند یہاں نکند سال سال سارت 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 موسیقا اب یہ کوئی امراد ملتے جیسے ہیں بھی ایک ہماری تھے ایسے کوئی اجنا ناوٹ بنے رہے ہیں جیسے ہیں انتونہ پورہ پڑھنے سال اننی سال جیسے ہیں بائی سال بائی سال اے گل بات کریں ان کوئی ٹھیک ہے سائدیاں کیا ہے جیسے ہیں انتونہ پوروتا انتونہ پہلے لیے انتونہ پوراتا ہے تھوڑیاں ٹھیک ہیں سلسلہ کاری کاری کافی دکھت پل ہیں یہ جو آپ تک سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدوم پر ڈشٹک کی تحصیل رامنگر کے دوردراز گاؤں سے یہ پورا معاملہ سامنے آئے یہاں پر ایک کلیوگی دماد نے جوہاں وہ نشے میں دوت ہو کر رات کے وقت اپنی ساس پر جوہاں وہ تیزدار ہتھیار سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ساس شانتی دیوی جن کی عمر چالیس سے پندالیس سال کے قریب ہے ان کی موقع پر جان چلے گی ہے لیکن اسی کے ساتھ جو ابھی اس سدیش کمار نام کے ویکتی کی جو پتنی ہیں وہ گمبیر حالت میں ہیں اور جن کو ابھی پریگنٹسی کا نوہ مہینہ بھی چل رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ جو ان کی سالے کی پتنی ہیں ان پر بھی حملہ کیا تو ابھی تک وہ آئے دا کوئی پگڑا گیا سدیش ہے نہیں نہیں پگڑایا ہے کہ مہا کرنے چاہتے پولیس کھلا تو دیکھ سکتے ہیں کافی حرانگی کی بات ہے کہ کس طرح کے حالات یہاں پر جمعوں کے بنتے جا رہے ہیں ایک گری پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور جس میں کافی افسوس کی بات ہے کہ کس طرح سے نشے مدد ہو کر اس کلیو کی دماد جس کا نام سدیش بتایا جا رہا ہے اس نے جو ابھی اپنی ساس یعنی کہ اپنی سفسرال میں بجربتات کو جاتا ہے تو ایسے میں ناجر نے کیا کچھ وجہ رہتی ہے وہاں پر یہ گالی گلوچ کرتا ہے جس کے بعد گھر والے منع کرتے ہیں کہ گالی گلوچ مت کرو کھانا کھا کر جو ابھی سو جاؤ لیکن اسی سے گسے میں آ کر اس نے جو ابھی تیزار ہتھیار اٹھا کر اپنی ساس کی جو ابھی جان لے لیا ہے جبکہ اپنی پتنی اور جو سالے کی اس کی پتنی ہیں وہ بھی انہیں بھی جو ابھی گمبر حالت سے جو ابھی انہیں گائل کیا ہے تو پولیس سے اپنی رہے گی رامنگر پولیس سے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کانونی کاروائی کی جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی کانونی کاروائی کی جائے تاکہ پریوار کو انصاف مل سکے لیکن بڑا ہی دکھت ہے شانتی دیوی جی جو کہ آج اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کی بھی آتما کی شانتی کے لیے ضرور جوہاں وہ دعا کیجئے گا اور وہیں جو ابھی بھی گمبیر حالت میں ہاؤسپٹل میں یہاں پر ایڈمیٹ ہیں اس سدیش کا کمار نام کے ویکتی کی جو پتنی ہے اور ساتھی ساتھ جو ان کے سالے کی پتنی ہے جن کا نام آپ کو بتا دیں کہ انجو دیوی بائی فا بلدیو راج عمر بیس سال کے قریب ہے للتا دیوی بائی فا سدیش کمار عمر انیس سال کے قریب ہے ان کی بھی لمبی عمر کی دعا ضرور کی دیے گا دیکھتے رہے ہیں جمہو ٹربیون کے امرو بسنبی شیخ کے ساتھ نارندہ سنگھ تھاکور جمہو